اندور کلیکٹر صرف اے دیویانگ جن کو ہی سکوٹی وطرت نہیں کرتے بلکہ ایسے ضرورت مند چھاتروں کو بھی سکوٹی پردان کرتے ہیں جنہیں سکشا یا اپنی آجچیوی کا کے لیے پریوہن کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ہی تین چھاتروں کو کلیکٹر اندور نے منگلوار کو ہاتھ ہو ہاتھ سکوٹی پردان کی ہے دیکھئے خاص ریپورٹ اناد آشٹروں میں رہنے والی تین چھاتروں منگلوار کو کلیکٹر جن سنوائی میں پہنچی تھی ان میں سے دو چھاتروں اور چھاتروں پڑھائی کے ساتھ نوکری بھی کرتی ہے ان چھاتروں کو آشٹروں سے اپنے کالیج اور یا نوکری پر جانے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی کے چھلتے ہوئے کلیکٹر جن سنوائی میں سکوٹی کی ماں کو لے کر پہنچی تھی کلیکٹر نے تینوں کو ذہرے پوروک سننے کے بعد انہیں ہاتھوں ہاتھ سکوٹی پردان کرنے کی نردیش دیئے ہیں یہ آج میں جن سنوائی میں آئی تھی کلیکٹر آفیس میں تو کلیکٹر آفیس میں مجھے اس سکوٹی کے لیے میں نے مدد مانگی میں ایک انات آشرم میں ایک لڑکی ہوں مطلب بچپن سے پالی بڑھی ہوں پہلے شادیاں ہو جائے کرتی تھی اب نہیں ہوتی ہے کہ مطلب کوئی سیلپ ڈیپینڈ بنے گی لڑکیا تو لڑکیا سیلپ ڈیپینڈ بنے گی تو خود کا دیکھنا پڑتا ہے آج میں ٹوئنٹی ٹو کی ایج ہو گئی ہے مطلب بہت پریشانیاں آتی ہیں پھر بھی اتتا سٹرگل کیا ہے تو آگے سوچ رہے تھے کہ کلیکٹر سر کچھ مدد کر دیتے اسکوٹی دیلا دیتے تو تھوڑی پریشانی کم ہو جاتی ہے باقی تو اتنا ہنڈل کیا ہے آگے بھی کر ابھی سر کلیکٹر سر سے ہم ملے تھے تو کلیکٹر سر نے ابھی اسکوٹی دینے کے لیے ہم تین لڑکیوں کو بولا ہے ہم تینوں آنات آشرم کی لڑکی ہیں چھاما پرمار گوری تریویدی اور سواتی آریا ابھی میں بیک آفیس میں کرتی ہوں ایک بجاج کمپنی میں انٹرویو دیا ہے میں نے بجاج کمپنی میں انٹرویو دیا ہے وہاں پہ ابھی چل رہا ہے میرا سے مطلب جوائننگ کے لیے اس لیے تو دور پڑتا ہے مجھے میں چیمن بھاگ میں رہنے چل گئے ادھر ایک چل میں میں نے ایک ٹی با کے لیے اپلیکیشن دیتی جو کہ میں بیٹما سے اندور آنا جانا کرتی ہوں جس میں مجھے بہت دکت ہوتی ہے یہاں سے گھر تک جانے میں مجھے رات کے ساڑھے دس بچ جاتی ہے بس سے اگر آنا جانا کرتی ہوں تو میں نے سر سے مدد مانگی تھی ایک ٹی با کے لیے کیونکہ مہاں سے یہاں تک آنے میں مجھے پیٹالیس منیٹ لگتے اگر ایک ٹی با کی مدد ہو جاتی تو میں تیس منیٹ میں یہاں سے مہاں پہنچ سکتی ہوں اب سر نے میری مدد تو کی ہے آگے اپروور دے دیا ہے اپلیکیشن کا آگے فورڈ کیا ہے سر نے کہا ہے آج ہی ہو جائے گا ایک چل میں میں فرنٹ اینڈ ڈیو لپر ہوں انفوجران ٹیکنالوجی میں یہ مجھے اٹلیس ون یار تو ہو جھکا ہے ہاں انہوں نے میری مدد کی ہے ریڈ کروز سوسائیٹی نے بھی تورنت سکوٹی مانگوائی اور چھاتراؤں کو سوپ دیا پر کلیکٹر گارف بینر نے ان تینوں چھاتروں کو سکوٹی کی چاپی بھی سوپی ہے تین بیٹی ہے اس میں دو بیٹی تو بلکل این آنات ہے ایک بیٹی کا پاپا نہیں ہے دونوں بیٹیاں اپنی سوائیم کی پیرو پر کڑا ہو رہی ہے وہ آلڈی اپنا کام کر رہی ہے تو ان کو سپورٹنگ سسٹم کے لیے ہم لوگے ریڈ کروز کیا اور سے تینوں بیٹیوں کا ہم لوگ نے تینوں نارمل سکوٹی سے سینکشن کیا ہے بٹس انس آرفن چائلڈ ہے مطلب دیفنیٹلی اس پرگار کا سپورٹ سے مطلب ان کا اور جیون سر مطلب انا اور اچھا ہوگا یہی امید سے مطلب آج ہی دینے کے لیے بتائی بھی ہے ان چھاتروں کی علاوہ کلیکٹر نے قریب 20 دیویانگ جنوں کو چند سنوائی کے توران سکوٹی پردان کرنے کے نردیش دیئے ہیں بیرو ریپورٹ ایم پی نیوز اندور